جے آدھنیے ایس رادک شیکرن نائر جی راجے سپلائی جی ایڈوکیٹس سری جی وی آر راست شیکرن جی آپ سب کے بیچ میں موجود سیفالی بہن اس ہندو مہا سمیلن کو اورگنائز کرنے والی جو کمیٹی ہے وہ اور یہاں پہ موجود سبھی میرے ہندو بھائی اور بہنوں کو میرا نمسکار اور جے ہیں سب سے پہلے میں نند کمار جی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے کو ملعالم کم سمجھ میں آ رہی تھی لیکن جب وہ سینسکرٹ بول رہے تھے تو ان کے کچھ مجھے سمجھ میں آ رہے تھے تو میں سر آپ سے ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جب کیرلا میں ہندووں کی سرکار بنے گی تو میں ملعالم میں سپیچ دوں گا میں سیکھ کیا ہوں گا اب یہ جمعیداری آپ کی ہے کہ کیرلا کے اندر ہندووں کی سرکار آپ کب بنائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں جب جب آپ لوگوں کو جرود پڑے گی میری شیواؤں کی اے جے بھارتی ناغریک اے جے ہندو اے جے سنگ کا کاری کرتا اے جے بھارتی جندہ پارٹی کا ایکٹیویسٹ کاری کرتا اور اے جے سولجر جب بھی آپ کو دھرم کے لیے راشٹر کے لیے میرے جیسے وقتی کی ضرورت پڑے گی میں ہمیسے آپ کے ساتھ ہوں دوستو میں رازستان کا رہنے والا ہوں کرولی میں آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا اور دلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جے سررام کا نعرہ لگانے کے اوپر آپ کے اوپر لوگ پتھر برساتے ہیں اور پولیس آپ پہ لاٹیاں برساتی ہے میں آج آپ کے سہر میں ہوں میں آپ سے انروت کروں گا کہ سید یہاں پہ ہمیں پتھر نہیں پڑیں گے اس لیے سب ایک بار تین بار ہم جوہر سے بولیں گے جے سری رام جے سری رام جے سری رام جے سری رام تھوڑا جوہر سے بولو تھوڑی دور پہ پاکستانیوں کی بستی اور بانگلہ دیس والوں کی بستی ہیں میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا تھا وہاں تک آواز جانی چیئے تھا کہ دیس کا ہندو جاگ رہا ہے جے سری رام جے سری رام جے سری رام جے سری رام میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میرے دیس میں ہندوستان میں رام کے دیس میں اگر ہم جے سری رام نہیں کہیں گے تو کیا پاکستان میں افغانستان میں بانگلہ دیس میں سیریا میں ایران میں ایراک میں کیا کمبوڈیا میں سومالیا میں کہیں گے اگر ہم ہمارے گھر میں ہمارے دیس میں اگر ہم ہمارے پورکوں کا نام نہیں لے سکتے تو ہم کہاں جائیں گے آپ کچھ سے سوال پوچھئے اور یہ وقت آپ کے راجے میں بھی آنے والا ہے ہر چیز کی گارنٹی بھارتی جندہ پارٹی ہے راشتے سوہنگ سنگ یا نیرندر موجی جی کی نہیں ہے کہیں کہیں ہمیں بھی ہماری جمعیداری لینی پڑے گی دوستوں ایسا کیوں ہے کہ جب آپ آپ جب حنوان چالیسہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے جب آپ حنوان چالیسہ پڑھتے ہیں تو پولیس آتی ہے آئی پی ایس آف سر بھارتی پرساسنگ شیوہ کے آف سر آپ آکے آپ کے بھگوانوں کو آپ کی آستہ کو اس کی توہین کرتے ہیں آپ کہاں جاؤگے اگر آپ کو آپ کے دیش میں ہی جگہ نہیں ہے تو آپ کہاں جانے والے ہو کس کے پاس اپنی آواز رکھنے والے ہو پاکستان میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہمارے ہندو بھائی اگر جے سری رام کا بولیں تو ان کو کوئی جلا دے گا یا ان کو کوئی مار دے گا لیکن اس دیش میں جہاں پہ آپ سیونٹی نائن پرسنٹ ہیں پھر بھی آپ کو جے سری رام بولنے پہ آپ کو جوتے پڑھتے ہیں آپ پہ لاتیاں برسائیں جاتی ہیں آپ کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے سیسا ہے سیسے میں جیسے آپ کو اپنا چہرہ دکھتا ہے ویسے آپ کو آپ کا بھوشے دکھنا چاہیے یہ کوئی چھوٹی موٹی اکہ دکھا حرکتیں نہیں ہیں یہ تب ہے جب دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر میں سرکار ہیں ان لوگوں کا ایکو سیسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جب جہانگیر پوری میں بانگلہ دیشیوں کے خلاف اور روہنگیوں کی بستی کو اجڑا جاتا ہے ایک سرکاری قانون کے تحت تو یہ کہتے ہیں کہ کمنیل بلڈوزر چلا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے بھگوان سیو کا تین سو سال پرانے مندر کو یہ توڑتے ہیں اور راستیٹ ٹیلیوزن کے اوپر آکے ان کے پروکتہ ان کے مولوی ان کے درمگرو آکے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جہانگیر پوری میں یہ کیا تو ہم راستان میں یہ کر دیں گے کرولی میں یہ کر دیں گے الور میں یہ کر دیں گے کیوں کہتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے کہ آپ ایک نہیں ہیں آپ ایک نہیں ہیں کوئی اگر میرے سے پوچھے کہ ان لوگوں سے کیا سیکھ سکتے ہو آپ ان لوگوں سے آپ صرف ایک چیز سیکھ سکتے ہو یونیٹی انہوں نے اپنے دم پہ لڑائی کر کے انہوں نے ایک دیس آپ سے لے لیا پاکستان لے لیا اپنے دم پہ آپ کی ساری سرکاروں سرکاروں کے ویروت کے باوجود آپ کے ویروت کے باوجود یہ بانگلہ دیشوں کو اس دیش میں دس کروڑ بانگلہ دیش انہوں نے بسا دیا آپ کے ویروت کے باوجود انہوں نے روہنگیاوں کو برما سے اٹھا کے آسام میں نہیں مڑیپور میں نہیں اروناچل میں نہیں بنگال میں نہیں بہار میں نہیں یو پی میں نہیں دلی میں جمہو قسمیر میں بینگلور میں اور حدر آباد میں لاکھے بسا دیا ایسا کونسا راستہ ہے کونسے پلین سے ان کو لے کے آئے لو کیسے آگئے یہاں پہ لو ان کا کیا کام ہونے والا ہے میں اس پہ بعد میں بات کروں گا اس سے پہلے میرا جو وسائع ہے بھارت کی جو سرکسہ ہے اور اس کی چنوتیاں چیلنجز ٹو انڈیا نیشنل سیکیورٹی دوستو بھارت کیا ہے ہندوستان کیا ہے کیا ایک نقصہ ہے کیا ایک میپ ہے مانچتر ہے نہیں بھارت اس دیش میں رہنے والے لگ بگ ایک سو چالیس کروڑ لوگ ویسے پوپولیس نے ایک سو پچپن کروڑ آج کے دن لیکن ایک سو چالیس کروڑ لوگ میں مانکے چلتا ہوں ان کی باونہوں کا ان کی آدھیاتمک اتھیاس کا ان کی سپیچول ہسٹری سیولائزیشن کلچر ان کی اتھوز ان کی ویلیوز ان سب کا ایک سماگم ہے ان سب کا ایک بندن ہے جو ایک باؤنڈریز میں سامل ہو رہا ہے ہمارا من ہے ہماری چھائیں ہیں ہماری تمنہ ہے کہ ہمارے جیتے جی کبھی ہم اکھنڈ بھارت کی جو پرکلپنا ہمارے پروزوں نے کی ہے جو ابھی نند کمار جی کہہ رہے تھے یہ ہمارے جیتے جی ہو کہ ایک دن بنگلہ دیس برما نیپال افغانستان پاکستان یہ سب ہندوستان کا حصہ ہوں راشتی سرکسہ سے میرا مطلب دیس کی ایک تیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی سرکسہ اس کے علاوہ دیس کی ایکونومی کی سرکسہ دیس کی ریسورسز کی سرکسہ دیس کے اتھیاس کی سرکسہ دیس کے کلچر کی سرکسہ دیس کی سیولائزیشن کی سرکسہ یہ سب ہے آج آپ کا دیس ٹو اینڈ ہاف فرنٹ پہ لڑائی لڑ رہا ہے دو فرنٹ آپ کو دکھ رہے ہیں ایک پاکستان اور ایک چائنہ جو تیسرا جو آدھا فرنٹ ہے وہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ سب سے خطرناک فرنٹ ہے سب سے بہلے میں پاکستان کی بات کروں گا پاکستان نے ہم سے چار جنگ لڑے چار جنگ لڑے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کس نے بنایا یہ جو کمیونیسٹ ہیں یہ جو اسلامیسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ویر ساورکر نے پاکستان بنایا پاکستان کی مانگ کس نے کی جنہ نے اور پاکستان کی مانگ کے اوپر مہور کس نے لگائی نیرو جی اور گاندھی جی نے اور نام ویر ساورکر کا یہ کیسے یہ کیسے یہ پوری دنیا میں گھوم گھوم کے لوگوں کا برین واس کرتے ہیں لوگ راہل گاندھی کو اپنے نانا کی عجت بچانی ہے اس لیے پورا کا پورا جو نیرو جی نے جو سارے کانڈ کی وہ اٹھا کے ساورکر جی کے اوپر ڈال دیا پاکستان جب بنا اس کے بعد میں ہمارے ساتھ چار جنگ ہوئے پاکستان چاروں لڑائیاں ہم سے ہارا 47, 65, 71 اور کارگل 1987 میں جو وہاں کے راستپتی تھے جی آولک جو فوجی جنرل تھے انہوں نے کہا ہندوستان سے ہم جنگ نہیں جی سکتے لیکن ہندوستان سے جب پاکستان الگ ہوا تھا تو جب ووٹنگ ہوئی تھی اس ووٹنگ میں 86 یا 84 پرسنٹ مسلم لوگوں نے پاکستان بنانے کی مانگ کی تھی لیکن سارے لوگ تو نہیں آئے کچھ لوگ وہاں رہ گئے جنہوں نے ووٹنگ کی تھی ہمیں ان کا ساتھ لینا ہے اور ہندوستان کے ہزاروں کٹ دینے ہندوستان کو ہزاروں جگہ سے کٹنا ہے اس کے بعد میں انہوں نے اپنی جو سٹیٹ پولیسی ہے اس کے اندر جہاد کو انہوں نے ایک حصہ بنایا کہ بھارت سے لڑنا ہے تو سینہ کے ذریعے نہیں لڑ سکتے ہیں بھارت کی سینہ مضبوط ہے تو ہمیں لڑنا ہے تو ہم ہندوستان میں آن تک واد اسلامی آن تک واد لوگوں کو سرم آتی ہے بولتے ہوئے لوگ کہتے ہیں وہ آن تک وادی ہے آن تک وادی نہیں وہ اسلامی آن تک وادی ہے آپ کو کبھی بھی اس بولنے میں شرم نہیں آنی چیئے کچھ دیر پہلے میرے سے پروہ ایک وقت آتے ہیں انہوں نے کہا ان اپولوجیٹک ہندو ہمیں وہ ہندو نہیں چیئے جس کو شرم آ رہی ہے جو اسم چھوپا ہوا ہے نیچے گلی میں سے چھوپ کے جارہا ہے کہ میں ہندو نہیں ہمیں وہ لوگ چیئے جو چھاتی کھول کے بولیں کہ میں ہندو ہوں مجھے گرو ہے کہ میں ہندو مجھے گرو ہے کہ میرے سناتن دھرم کی وجہ سے ہندوستان جندہ ہے اور میں آج آپ کو بول رہا ہوں دوستو یہ یاد رکھنا آپ کہ جب تک سناتن دھرم جندہ ہے جب تک ہندو جندہ ہے تب ہی تک ہندوستان جندہ ہے جس دن ہندو ختم ہو گئے ہندوستان ختم ہو جائے گا پوری دنیا ختم ہو جائے گی پوری دنیا کا انتیم انتیم ستے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جو جنگ ہے بارہ دیسوں سے شروع کی تھی آج ان کے 58 دیس ہیں 58 کنٹری دے ہیں لیکن ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہندوستان ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ڈوکٹرین بنایا ہے کہ گجوہ اے ہند کی انت میں اسلام کو بھارت کے اوپر اس کا راز تابت کرنا ہے چودہ سو سال پہلے مغلوں نے ترکوں نے ٹیمور نے سب لوگوں نے کوشیز کر لی لیکن آپ کے پروزوں نے کبھی سیوہ جی کبھی محرانہ پڑتا کبھی تانتیٹوں پہ کبھی کوئی ویر ساور کر الگ الگ وقت پہ الگ لوگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کا مقصد سفل نہیں ہونے دیا لیکن اتیاس الگ ہے اور آج کی جو ورطمان کی استطیاں ہیں وہ بالکل الگ ہیں اس سمیہ کے جو جنگ تھے وہ انفینٹری سے ہو رہے تھے کچھ سمیہ پہلے تک کہ جو جنگ تھے وہ آرٹلری سے یا ائر فورس سے ہو رہے تھے لیکن آج کا جنگ ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس سے ہو رہا ہے یہ ایک بلڈ لیس وار ہے اس کے اندر اگر آپ نے اپنا نیریٹیو مضبوط نہیں رکھا آپ نے ستے کا سارا نہیں لیا آپ ستے بولتے ہیں لیکن ستے لوگوں تک نہیں پوچھایا تو یہ لوگ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے کیسے ایک ہندو پریوار کی لڑکی ایسا کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک جیہادی کے ساتھ سادی کر کے سیریہ بھاگ جاتی ہے اور آئیس آئیس کا آنتکوادی بن جاتی ہے ایسا کیا دیکھتی ہے کچھ کمی تو سائد ہمارے میں ہوگی ہمارے میں کمی یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو ہمارے دیوی دیوتوں کی رامائن کی مہابارت کی ہمارے مہاپورسوں کی کانیاں بتاتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے یہ لوگ دن میں پانچ بار ان کو سناتے ہیں جو آپ سنوں گے جو آپ دیکھو گے جو آپ جیو گے ویسے ہی آپ ہو جاؤ گے پاکستان کے گھر گھر میں ایک جیہادی ہے ایسا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ ایک آنتکوادی ایک جیہادی نہیں ہے ہر گھر میں ایک اے فورٹی سیون ہے اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے بھارتی سینہ کو اس کی ٹینشن نہیں ہے ہمیں ٹینشن آج کے دن یہ ہے کہ افغانستان میں جب تالیبان کا راج ہو گیا ہے اور جو تحریک تالیبان پاکستان کے اوپر جو قبضے کے لیے ابھی سے اس نے سنگر شروع کر دیا ہے کہ جس دن ان جیہادیوں کے ہاتھ میں وہ نیوکلئر بم والا بٹن آ گیا تو بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا تو بندر نہ کار سکتا کان کار سکتا خود کا بھی کسی اور کا بھی کار سکتا یہ حال ہونے والا ہے اور دو ہزار چودہ سے پہلے بھارت سرکار کی پولیسی پاکستان کے ساتھ یہ رہی کہ جب انفیلٹریٹ ہوتے ہیں آنٹک وادی ان کو مار دو جب انفیلٹریٹ ہوتے ہیں ان کو مار دو جب انفیلٹریٹ ہوتے ہیں ان کو مار دو لیکن دو ہزار چودہ میں جب سرکار بدلی اور نہندر موڈی جی پرائیم میسٹر بنے تب انڈیا کی ملٹری کا جو ڈوکٹرائن ہے وہ چینج ہو گیا آج ایسا نہیں ہے آج اگر وہ حملہ کریں گے ہم اندر گز کے ماریں گے ہم نے مارا ہے پھر ماریں گے کیونکہ نہندر موڈی جی کا ماننا ہے کہ یہ جو آنٹک وادی ہیں یہ آپ نے آپ کے لون میں گھاس دیکھا ہے گھاس دیکھا آپ کے لون میں آپ اس کو پانی دیتے ہو پھر اس کے اوپر آپ مسین چلاتے ہو کار دیتے ہو لیکن پندرہ دن بعد میں وہ گھاس دوبارہ ہو جاتا ہے اس میں گھاس کی گلتی نہیں ہے گھاس کا نیچر ہے گھاس کا سواو ہے کہ وہ ہوگے گا لیکن آپ کی مسین کی نیچر یہ ہے کہ اس کو کارٹنا ہے اگر اس لون کو سکانہ ہے تو جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ ٹیو ویل اسی کو اکھار دو اسی کو اکھار دو تب جا کے وہ لون ختم ہوگا اگر پاکستان کا آنٹک واد ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں پھر بار بار سرجیکل سٹرائک کرنی پڑے گی ہمیں بار بار ہمیں بالا کورٹ سٹرائک کرنی پڑے گی ہمیں پاکستان کو توڑنا پڑے گا پاکستان کی ٹکڑے کرنے پڑے گی دوستو یہ پہلی سرکار ہے یہ پہلی سرکار ہے جس نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دیئے پاکستان آج ٹوٹیں کے کگار پہ کھڑا ہے پاکستان کی آر تکستیتی اتنی ڈاوہ ڈول ہے کہ اس کے پاس کھانے کے دانے نہیں ہیں اور پاکستان کھڑ ٹوٹے گا اس میں ہندوستان کو کچھ نہیں کرنا ہے دوسرا جو ہمارا فرنٹ ہے چائنہ 1962 کی لڑائی میں ہم ہارے چائنہ سے کیوں ہارے ہیں کوئی راول گاندھی سے پوچھے کیوں ہارے ان کے نانا جی نے اس دیش کو ایک پولیس سٹیٹ بنا دیا تھا کہ دیش میں چینہ کی ضرورت نہیں ہے چینہ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا اکسائی چین چائنہ کے پاس چلا گیا لیکن تب کے اندر اور آج میں بہت زیادہ انتر ہے آج چائنہ کے سامنے سب سے بڑا جو پرتی دون دیا کمپیٹیٹر ہے وہ ہمارا دیش ہے چائنہ ہندوستان سے کیوں ٹر رہا ہے آج اتنا بڑا مارکٹ آپ کے پاس آپ کے پاس talented youth ہے آپ کے دیش کی 65% population کی عمر 37 سال سے نیچے ہے اور چائنہ کی 70% population کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے آپ کے پاس youth ہے اس لیے چائنہ آپ سے ڈرتا ہے اور چائنہ کے ساتھ ہمارا economic war ہے چائنہ کے ساتھ ہمارا ایک military war ہے conflict چل رہا ہے چائنہ کے ساتھ ہمارا ایک water جو برہم پترہ آ رہی ہے اس کے management پر ہمارا issue چل رہا ہے یہ بہت بڑا national security کا issue ہے کہ آنے والے وقت میں food security energy security اور water security کے لیے یہ ہمیں یہ friend ہمیں کھول کے رکھنا ہی پڑے گا چائنہ کے ساتھ ہمارا cyber warfare ہے چائنہ کی جو نئی policy انڈیا کو after the galwan میں جب ہوا اس کے بعد میں انہوں نے نئی policy بنائی ہے کہ انڈیا کے لیے ان کی policy ہے encirclement کہ بھارت کے چاروں طرف جو بھی دیش ہیں ان کو جتنا کرجہ چاہیے دیجئے ان کو اور کرجے میں دبا کے ان دیشوں کے اوپر قبضہ کر لیجی یہ چائنہ کی policy ہے آپ نے دیکھا سر لنکا کا کیا حال ہوگا پاکستان چائنہ کے قبضے میں آگئے لگ بگ افغانستان کے اندر طالبان کو چائنہ سپورٹ کر رہا ہے نیپال کو چائنہ پیسہ دے رہا ہے نیپال میں جو ماہوش سرکار تھی جو کمیلسٹوں کی سرکار تھی وہ ہندوستان کی خلاف بولنے لگ گئی تھی بانگلہ دیش کو دے رہا ہے برما کو دے رہا ہے تو ہمارا جو مین ملیٹرک اپوننٹ ہے وہ آج کی دن چائنہ ہے اور چائنہ ہم سے ابھی عاملے سامنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا اور میں سکریہ آدھا کرنا چاہوں گا پردان مندری نہیندن سنگھ نہیندن سجی موڈی کو کہ انہوں نے اگر وہ نہیں ہوتے تو گلوان کے اندر جو ہوا ویسا نہیں ہوتا اگر وہ نہیں ہوتے تو اگر کانگریس کی سرکار ہوتی تو گلوان پہ چین کا قبضہ ہوتا یہ میں بتا رہوں آپ میں نے خود نے کسمیر میں دیکھا جب آنتک وادیوں کو ہم نے گہرا ہوا ہے ہم نے چار گھنڈے سے آنتک وادیوں کو گہر رکھا ہے تب ڈیفنس منسٹری سے فون آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ پولیس کو دے دیجئے اور پولیس کو ملنے کے ایک گھنڈے بعد میں راست یہ ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں کہ چھووں کے چھووں ٹیوریسٹ جنگل میں بھاگ گئے ہمارے صرف اٹھائیس جوان ہم نے چھویں ٹیوریسٹ کو ایک بلڈنگ میں چھویں گھنڈے تک بند کر کے رکھا بھاڑ نہیں نکلنے دیا اور پولیس کے چار سو جوان کیسے چھویں ٹیوریسٹ کو جانے دے سکتے ہیں جنگل میں اس کا مطلب دیجئے کی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ آن تک وادیوں کے ساتھ تھے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے ممبئی میں اٹیک ہوا ٹونٹی سکس ایلیون ہوا کیا ہوا آپ کے دیس میں پاکستان کے لوگوں نے آکے حملہ کیا دیس کے ائر فورس کے جو چیف تھے وہ پردان مندری منمون جیجی سے ملے انہوں نے کہا کی پی ایم صاحب آپ ہمیں اجازت دیں ہم پاکستان کے آن تک وادی ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے اور ہماری پوری تیاری ہے منمون جیجی نے کہا کی میں سوچ کی بتاتا ہوں پھر وہ سونیا جی کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کے بولا میڈم کیا کرنا ہونہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے اگر آپ کے سینے کا درد میرے سینے میں نہیں ہے تو نہیں میں آپ کا بھائی ہوں نہیں میں آپ کا دوست ہوں نہیں میں آپ کا سگا ہوں نہیں میں آپ کا حمدرد ہوں آپ کے دیس کے اندر تین صشی400 زیادہ لوگوں کو مار دیا دیس کی جو ایکانوناکی کیپیٹل بومبی اس کے اندر اتنا بڑا حملہ ہو گیا دیس کی سینہ ائر فورس کہہ رہی ہے ہم حملہ کرنے کو تیار ہیں دیش کا پردان مندری کر رہا ہے حملہ نہیں کرنا دنیا والے کیا کہیں گے کیا کہیں گے دنیا والے انہوں نے اوری میں ڈیک کیا تھا ہم پہ پردان مندری نہیندر موڈی نے کہا کہ جو کچھ کرنا کیجئے لیکن جواب دیجئے ہم نے سرجیکل سٹرائک کی یہ جواب ہوتا ہے یہ جواب ہوتا ہے ہم نے بالاکورٹ سٹرائک کی یہ جواب ہوتا ہے ان کے اندر جا کے مارا سینہ میں کیپیبلٹی تب بھی تھی سینہ میں کیپیبلٹی آج بھی ہے سینہ میں کیپیبلٹی بعد میں بھی ہوگی لیکن دیس کا لیڈر کون ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ نے خود نہیں دیکھا دیس کے پردان مندری سارے عام ٹیو پہ بول رہے ہیں دیس کے آرتک سنسادنوں پہ سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہے کیوں کیا کرائٹیریہ ہے مسلمانوں کا ہے یہ بتائیے آپ کیا وہ منورٹی ہیں منورٹی کون ہے ہندوستان میں سمیدان اٹھا کے دیکھ لیجی آپ منورٹی وہ لوگ ہیں جن کی پوپولیشن دو پرسنٹ سے کم ہے مسلم پوپولیشن آج کی دن اٹھارہ سے بیس پرسنٹ پوپولیشن ہے وہ چھبیس کروڑ لوگ ہیں آج یہاں پہ چھبیس کروڑ لوگ پاکستان سے زیادہ ہیں بھائی صاحب بانگلہ دیس میں پندرہ کروڑ ہیں دو دیس ان سے زیادہ ہیں ایران سے زیادہ ہیں افغانستان سے زیادہ ہیں صرف ایک انڈونیشیا دیس ہے وہ ان کی پوپولیشن زیادہ ہو سکتی ہے پردہان منتری کے مو سے دیس کا پردہان سیوک اپنے مو سے اگر یہ بولتا ہے کہ دیس کے سنسادنوں پر مسلموں کا پہلا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ لوگ ان اسلامی طاقتوں کے ہاتھوں میں بکےوے لوگ ہیں ایسے کون بول سکتا ہے اگر مائنوٹی مائنوٹی کون ہے دیس میں پارسی ہیں مائنوٹی دیس میں مائنوٹی جین ہیں دیس میں مائنوٹی سکھ ہو سکتے ہیں دیس میں مائنوٹی بودیشت ہو سکتے ہیں چھبیس کروڑ لوگ الف سنگ کے کس کو پاگل بنا رہے ہو آپ لوگ اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آج تک اس کو آج تک جسٹیفائی کر رہے ہیں لوگ کیوں کر رہے ہیں جسٹیفائی پھر بھی چناو جیتتے ہیں مجھے لگا تھا کہ کیرل دیس کا سب سے پڑا لکھا سمجھدار ہے لیکن ایک پاگل کو پھر وائیناٹ سے جیتا کے وہاں بھیج دیا بھئیہ وہاں سے اس کو آپ نے کسی جیتا دیا اس کو یہاں سے جس آدمی کو ہوا نہیں ہے کیا بولتا ہے کیا سوچتا ہے ٹونٹی سکس ایلیون کے وقت اگر پردانمتری نہیندر موڈی پردانمتری ہوتے تو پاکستان کو جباب اسی ٹائم مل جاتا جس کو اتنے لمحے سال لگے اس لیے میں دوستو آپ سے ریکویش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو چونیے سرکار میں جن کے لیے راستر پرتم ہے جن کے لیے دیس ہی سب کچھ ہے ان لوگوں کو نہیں جن کے لیے پریوار پہلے ہیں پریواری باد میں ہے پریواری سب کچھ ہے ہم کھا جائیں گے ہم لوٹ لیں گے ابھی کہہ رہے تھے نند کمار جی کہ وہ اسٹ انڈیا کمپنی اس کا نام برما اور افغانستان سے سر ایک نئی کمپنی بنی ہوئی ہے اٹالین کمپنی اب نئی کمپنی دیس میں یہ ہے ایک اٹالین کمپنی اور دیس کے اندر کسی کو انٹرپنیورشپ سیکھنی ہے بیجنس چلانا ہے اور رات و رات چار پانچ سال میں مطلب پسا ساٹھ لاکھ سے سو کروڑ دو سو کروڑ کیسے بنانے ہیں تو آپ کو ساید کیڑلا کے اندر روبرٹ وارڈرا کو بلانا چاہیے وہ وہ ساری تقنیق بتا سکتے ہیں وہ ساری کلائیں بتا سکتے ہیں دیس کے سنسادنوں کو کس جنگ سے لوٹا ہی ان لوگوں نے ایک لاکھ چورہ سی ہجار کروڑ یاد آپ کو کول سکیم ایک لاکھ اٹھانتر ہجار ٹو جی سکیم تریپن ہجار کروڑ سی ڈبلو جی سکیم اوپر سے جی جا جی سکیم کتنے سکیم اس کے باوجود یہ لوگوں کی ہمت دیکھیں یہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اس کے باوجود آج بھی اس دیس کے اندر کھڑے ہیں لوگ اور ان کے پچھے لوگ کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں ہمارے ہی لوگ پچھے کھڑے ہیں ان کے دوستو چائنہ پاکستان سے آپ لڑ لو گیا لیکن جو اگلی جو لڑائی ہے جو ہاف فرنٹ لڑائی ہے وہ اس ہندوستان کے اندر لڑی جا رہی ہے اور اس کو کون لڑ رہا ہے اس کو انیمی سٹیٹ فنڈ کر رہا ہے پاکستان چائنہ اور باہر جو طاقتیں مٹیں وہ فنڈ کر رہی ہیں وہ ایک کنٹینیوز وار ہے جو ہندوستان کو بلیڈ کر رہا ہے وہ یہی کے لوگوں کے اندر جو آنترک سنگرس جو چالو کر دیا ہے کہ دیش کی پروگریش نہیں ہو جب من میں آئے بھارت بند یہ تو گاندی جی کا تھا بھارت بند چلے گئے نا انگریز اب کس چیز کا بند کر رہے ہو بھائی صاحب ایک دن بھارت بند ہوتا ہے کم سے کم چالیس پچاس زار کروڑ کا لوس ہوتا ہے یہ پیسہ کس کا ہے یہ نہندر موجی جی کا پیسہ نہیں ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نہندر موجی جی کو ڈاؤن کر دیں گے وہ پچاس زار کروڑ کم ہو گئے پاگل ہیں لوگ ہیں نہندر موجی جی آج ہیں پانچ سال ہو رہے ہیں دس سال ہیں بیس سال ہیں اس کے بعد میں ارے پیسہ آپ کا بھائی یہ پیسہ دیش کے ہر آدمی کا ہے ہر بچے کا ہے جو پیدا ہو رہا ہے اس کا ہے پیسہ جو اندر کی جو لڑائی ہے اس کے اندر انٹرلیٹ ڈسٹربینٹس ہے نورٹ اسٹ کے اندر چل رہا ہے خالیستان چل رہا ہے کشمیر میں کیڑل میں جو ایجوکیشن پولیسی کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے جو انٹیلیکچول ٹیرریزم پھیلا ہوا ہے یہ جو اندر کی جو لڑائی ہے اس سے آپ کیسے لڑیں گے آپ کی دیش کی یونسٹی کے اندر پڑے لکھے جو کہتے ہیں پی ایس ڈی کر رہی ہے پی ایس ڈی کر رہی ہے وہ چھاتر وہ کہتے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے وہ کہتے ہیں بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اور اس دیش کی وہ سرکا وہ پارٹی کانگریس پارٹی اس آدمی کو اپنی پارٹی میں ملاتی ہے کس نے سوال نہیں پوچھا راول گاندی سے کہ جو کنیہ کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ ابجل ہم سرمندہ تیرے قاتل جندہ ہے ابجل کون ہے ابجل ہے کون ابجل ایک زیادی آنتک وادی تھا جس نے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی پوری پلاننگ کی تو یا تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ جو سی ایر پی ایپ کے جو جوان وہاں پہ پارلیمنٹ کے گیٹ کے اوپر جو سہید ہوئے ان زیادیوں سے لڑتے ہوئے یا تو وہ آنتک وادی ہیں یا پھر جنہوں نے اٹیک کیا وہ آنتک وادی ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں لوگ آنتک وادی ہیں آپ کیا سکھا رہے ہو دیس میں اور ان لوگوں کو راجنیٹی کی مکہ دھارہ میں آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے پہلے کمیشٹوں نے کنی یا جتنے میں کمیشٹ ہیں ان کی ڈارلنگ تھا وہ کیرل میں بھی آن سپیچ دیکھے گیا تھا چناؤں کے اندر اس کے بعد میں وہ کمیشٹ پارٹی کی سیٹ پہ چناؤ لڑا ہارا اور اس کے بعد میں کانگریس میں سامل ہوگا راہل گاندی نے خود نے اس آدمی کو پارٹی میں ملایا ہے ان کو سزا کون دے گا اس لوگتندر میں سزا کا ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ صرف ووٹ کی ہے اگر آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح اپیوگ نہیں کیا اپیوگ ہی نہیں آپ اپنے آجو باجو جتنے لوگ بٹے ہیں ان کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لوٹے رہے ہیں یہ آدھونک موڈن لوٹر ہیں یہ انویڈر ہیں یہ لوگ جو اس دیش کو جو آپ کے آنے والے ساری پیڑیوں کا جو بھویس ہے اس کو لوٹ کے لے جائیں گے ان کا کچھ نہیں جانے والا ہے آپ نے دوستوں سنا ہوگا کہ راہل گاندی ہر ایک یا دو مہنے بعد میں ویر ساورکر جی کے بارے میں بکواس باتیں کرتا ہے ناتو رام گوڑچے کے بارے میں بکواس باتیں کرتا ہے میں ناتو رام گوڑچے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں ناتو رام گوڑچے نے ماتما گاندی جی کی اتیا کہ اس کی ان کو سجا مل گئی ان کو فانسی کی سجا ہو گئی وہ 1948 50 تک جو ہونا تھا ہو گیا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ ناتو رام گوڑچے کو سونیا گاندی راہل گاندی پرینگا گاندی پوری کانگریس پارٹی ماف کر چکی ہے لیکن ساورکر جی کو ماف نہیں کر رہی ہے جو آدمی پوری جند کی کالے پانے کی سجا کاٹی کس لیے نہیں ماف کر رہے ہیں کیونکہ ویر ساورکر جی کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ آئیڈیولوجی پر چلنے والے لوگ ان کے پیچھے کبھی نہیں چلیں گے ستے پر چلنے والا آدمی کبھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تو ان کو پتا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ستم ہے ویر ساورکر اس کو گراؤ اس کو جب گرائیں گے تو باقی لوگ اپنے آپ اپنے ساتھ ہو جائیں گے یہ آپ کی ڈوٹی ہے کہ آپ بچے بچے تک ویر ساورکر جی کی جو کانیاں ہیں جو بلیدان ہے جو تیاغ ہے جو سنگرس ہے آپ ان کو ہر بچے تک پھونچائیں ہیرو تو ہمارے دیش میں ہر گلی گلی میں ہیں لیکن ہم نے ہیرو بنا دیا اکبر کو ہم نے ہیرو بنا دیا اورنگ جیب کو ہم نے ہیرو بنا دیا بھار کے جو جتنے جو انویڈرز آئے ہیں ان کو بنا دیا ہے میں راشت پتی بہون میں دوستو میں پریزیڈنڈ کے ساتھ تھا اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے جیجز ہیں اور جتنے ہائی کورٹ کے جیجز تھے سال میں ایک بار ڈینر ہوتا ہے پریزیڈنڈ کے ساتھ تو ڈینر پہ جب میں تھا تو میرے کو لگا کہ وہ جب رام مندر کا جو مقدمہ چل رہا تھا تو میرے کو پتا تھا کہ کون سے جیجز کے پاس جو ہیرنگ چل رہی ہے تو میرے کو لگا کہ اس سمید میں سولجر تھا تو میرے کو لگا میں پوچھتا ہوں کہ ایسا سر کیا ہے اتنے سالوں بعد بھی ججمنٹ نہیں آ رہا ہے میں نے سوچا کہ ڈینر پہ آم نے سامنے بیٹھے تو میں نے پروٹوکول کو کہا کہ میری کورسی ان کے ساتھ لگا دینا تو جب آجو آجو بیٹھے تو کچھ تو بات ہوگی ایک دیڑ گھنٹے میں چپ چاپ تو کھانا نہیں کھائیں گے تو میں نے ان کو پوچھا کہ سر یہ جو رام مندر کا جو چل رہا ہے مقدمہ اس کا ڈیسیجن مطلب اتنا لمبا کیوں لے رہا ہے تو انہوں نے میرے سے کہا کہ بچے ابھی آپ چھوٹے ہیں ابھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے لیگل چیزیں منگا سر وہ تو ٹھیک ہے نہیں آئیں گے سمجھ میں لیکن مطلب اتنا لمبا کیوں کہ اس دیش کے بچے بچے گھر گھر میں سب کو پتا ہے کہ رام کون ہے تب تک سونیا گاندی جی نے ایک اپیل دائر کی تھی کہ رام کالپنک ہے یہ جو کپل شبال یہ ابھی سے ایک منو سنگھ جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں لوگ یہ ہمارے ہی ساتھ ہیں ہمارے ہی ہندو ہیں یہ باہر سے نہیں آئے ہیں یہ گوری گزنی کے بچے نہیں ہیں یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں ہمارے میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رام کالپنک ہے رام سے تو کالپنک ہے تو مندر کس لیے بنایا جائے تو مہنس جز صاحب کو کہا کہ سر چلو ٹھیک مان لیا کالپنک ہے لیکن میرے کو ایک چیز بتائیے سر یہ 1947 سے لے کے یہ 2011 چل رہا ہے یہ 2011 کی بات یہ 64 سال ہو گئے سر آپ کا سپریم کورٹ آپ کے سارے ہائی کورٹ رام نومی کی چھوٹیاں کیوں منا رہے ہو آپ لوگ رام نومی کی چھوٹیاں کیوں منا رہے ہو جب رام کالپنک ہے رام ہے ہی نہیں تو پھر آپ چھوٹیاں کیوں منا رہے ہو آپ نے پیٹیشن ایکسپٹ کیسے کر لی یہ حال ہے اس دیس کے جو سو کولڈ انٹیلیکچولز جو جڑی سری ہے جس دو تین دن پہلے انہوں نے ججمنٹ دیا ہے ایک بچی کا جو بلادکار کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو معاف تین سال کی بچی کا بلادکار کر کے اس کو مارنے والے کو سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فانسی کی سزا نہیں دینی ہے کیوں ایوری سینر ہیز ای فیوچر یہ کیسا نیا ہے بھائی جڑی سری گل چکی ہے سڑ چکی ہے اس دیس کی جڑی سری صرف تین سو پریوار ہے اس دیس میں جن کے پاس پوری جڑی سری کا قبضہ اور کا ہے آج آٹھ لاکھ سے زیادہ کیس سپریم کورٹ میں ڈیوز ہیں ان کے بارے میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی لیکن پرساند بوسند کپل سببل ابھی سے ایک منو سنگھ بھی یہ لوگ اگر جوالہ نیرو یونسٹی میں کچھ کانڈ ہو جائے اب جل ہم سرمندہ تیرے قاتل جندہ اسی کی پیٹیشن اسی دن سنوا دیں گے آپ کو میں آج آپ کو بول رہا ہوں جہانگیر پوری کے اندر ایوید بانگلہ دیشی روئنگیا ان کے جو قبضہ کی بھی جگہ کو جب سرکار کھالی کرواری تھی اگلی دن سپریم کورٹ نے اس کی تتکال ہیرنگ کر دی ان کا ایکو سیسٹم دوستو اتنا سٹرونگ ہے اتنا سٹرونگ ہے ہم لوگ تو صرف رییکٹ کرتے ہیں یہ کانڈ کرتے ہیں ہم اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دوسری جگہ جا کے دوسرا کانڈ کرتے ہیں یہ پھر کرتے ہیں ان کی ایک لوگی ہے جو لکھتی ہے ان کی ایک لوگی ہے جس میں لوئرز ہیں ان کی ایک لوگی ہے پولٹیکل ونگ ہے ان کی ایک لوگی ہے جو فائننشل ونگ ہے نقسلیزم کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقسلس ہیں وہ گریب لوگ ہیں اپنے عدیقاروں کے لئے لڑ رہے ہیں حادی کاروں کے لئے آپ شانتی پروگ بھی لڑ سکتے ہیں یہ تو نہیں نا کہ آپ شیئر پیپ کے بیس بیس پچاپ ساتھ جوانوں کو آپ بم سے اڑا دیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا نا اور اگر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ دیکھئے پرساند بوسن جیس آدمی کی بیس سے پچیس لاکھ روپے فیس ہے وہ کورٹ کے اندر اگلے آدھی گھنڈے میں پون جاتا ہے کیس لے گئے کیوں ان کو جیل مت کیجئے نا ان لوگوں نے سب لوگوں کی جو ہنا کیس کی فائل بنا رہی ہے صرف اس میں نام چینج کرتے ہیں سریندر کمار نند کمار جی بس نام چینج کرتے ہیں اور ڈیٹ چینج کرتے ہیں باقی ان لوگوں نے سارے کیس پہلے ہی بنا رہے ہیں ان کو پہلے ہی بتا ہے کہ ہمارے لوگ کون کون کہاں کہاں کیا کیا کانڈ کر رہے ہیں اس دیش کا سپریم کورٹ جب ایک آن تک وادی کے لیے رات کو تین وجہ کھل سکتا ہے تو دوستو آپ سمجھ لو آپ کی میری ایک قومن آدمی کی اوقات کیا ہے اور نیائے میں ہمارا کتنا وروسہ ہونا چاہیے ایک آن تک وادی کے لیے جس نے اتنے لوگ مارے جس کا اتنے سال کیس چلا جس کو راشپتی تک نے بول دیا کہ فانسی کی سزا ہونے چاہیے اس آدمی کے لیے ان لوگوں نے سپریم کورٹ راگ کو تین وجہ تک کھلوا دیا یہ ایکو سیسٹم نہیں تو اور کیا ہے آپ کے تیوہروں کو جلیل کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ دیوالی پہ پٹا کے چھوٹ رہے ہیں پولیشن ہو گیا ارے اتنا ہی پولیشن ہے نا تو یکرین اور رشیہ کے اندر پیشلے ساٹھ دن سے جنگ چل رہا ہے روز بم پھوڑ رہے ہیں روز بم پھوڑ رہے ہیں کلائیمیٹ چینج میں کوئی اندر نہیں آیا کوئی بولا ہی نہیں کلائیمیٹ چینج اتنے بم پھٹ گئے اتنا دھوہاں ہو گیا آئیس پھگل جائے گی سموتر بگل جائے گا لیکن جب آپ کی دیوالی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کتے بہرے ہو جاتے ہیں کتے ڈر جاتے ہیں میرے کوئی نیند نہیں آتی پانس دن تک میں منٹل سٹیس میں بولیوڈ سے لے کے ہر آدمی آپ دیکھیں نیریٹیو کیسے کام کرتا ہے آمیر خان میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ نے آمیر خان کو کیا نہیں دیا آپ نے عجت دی آپ نے دیس کے بڑے سے بڑے آوار دیئے پادم سری دیا پادم بوسن دیا آپ نے اس کی ہر مووی میں جا کے سینیما ہول میں پہلی دن پہلے شوگی ٹکٹ لی آپ نے پیسے خرچ کیے آپ نے تالیاں بجائی آپ نے بچوں کو بولا آمیر خان جیسا بننا ہے پھر آمیر خان ایک دن گیا ترکی ترکی کہہ کہ راست پتی کے محل میں اس کے وہاں پہ ان کی محترمہ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور ترکی ہر روز کہہ رہا ہے کہ کسمیر بھارت کا انڈیگرل پارٹ نہیں ہے کسمیر بھارت کا انڈیگرل پارٹ نہیں ہے اور کسمیر میں جو سنگرز کر رہے ہیں وہ جیہادی آدھک وادی نہیں ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں یہ ترکی کر رہا ہے ترکی کا راست پتی کر رہا ہے اور اس دیس کا وہ آدمی جس کو ہم نے سیر پہ چڑھا کے رکھا وہ جا کے ان کے راست پتی کے سامنے بیٹھ کے ان کی وائف کے سامنے بیٹھ کے چائے پی رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں گیا یہ اتنا آسان ہے کیا کیا آمیر خان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا جو ستے میو جہتے پر گیان دیتا ہے اس کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جانا ہے کہاں بیٹھنا ہے پتا ہے بہت اچھی طرح سے پتا ہے آمیر خان کو کہاں جانا ہے آمیر خان کو پتا ہے جو ابھی دند کمار جی نے کہا تھا کہ خلافت کا جو آندولن چلا ہے یہ وہ ہی دو لوگ ہیں اور کون ہیں ان کا ایک انتیم سپنا ہے کہ بھارت کو بھارت سے سناتن دھرم ختم کرنا ہے یہ آج کی لڑائی نہیں ہے یہ ان کی انفینسٹ ٹاسک ہے ان کا یہ کر رہے ہیں اور ہمارا انفینسٹ ٹاسک ہمیں سا یہ رہنا چاہیے کہ ہمیں صرف ریزسٹنس نہیں کرنا ہے ہمیں ان سبھی طاقتوں کو ختم بھی کرنا ہے اور لوگتنطر میں طاقتیں تب ہی ختم کر سکتے ہو کہ جب آپ اپنی ویچار دھارہ اپنے دھارم اپنی آستہ اپنی پرمپراؤں کو اپنے تیوہروں کو اپنی سیولیزیشن کو بچانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیں جن کے لیے راشتر پرتم ہے جن کے لیے آپ کا دھرم پرتم ہے دوستو میں آپ کا بہت جیز سمجھ نہیں لوں گا کچھ چیزیں اور بولوں گا کہ دیس میں جو پوپولیشن کنٹرول میں آپ کو ڈاٹا بتا رہا ہوں آپ کے کللہ میں دو سٹیٹ ہیں ملہ پورم جہاں پہ unofficially سیونٹی فور پرسنٹ پوپولیشن ایک سمجھ دائیوی سے اس کی ہے وہ ایک دن میں نہیں بنی ہو اور اگر اس کو چیک کروائے جائے ابھی تو سید پچھتر پرسنٹ سے اوپر نکل گئی ہوگی وہ سید کیا آپ لوگ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں کیا آپ کی بیٹی وہاں پڑھ سکتی ہے کیا آپ رات کو ایک بجے اپنی ماں بھن بیٹی کے ساتھ اس مہلے ان گلیوں میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے آپ جب دیش میں پوپولیشن کنٹرول کی بات ہو بھائی صاحب یہ جو بیڑ اکٹی کر رہے ہیں ہم ایک سو چون کروڑ لوگ اکٹے ہو گئے ہیں اس دیش میں پیدا ہو گئے ہیں ان کو کھانا دینا نہیں دینا کھانا دینا ہے نا ان کو ان کو پانی دینا ہے ان کو اناج دینا ان کو ایجوکیشن دینا ان کو کپڑے دینا ہے ان کے لیے بیجلی پانی یہ سب اکٹا کرنا کہاں سے آنے والا ہے پوپولیشن اتنا بڑھا رہے ہیں پوپولیشن جب جب دیش میں کچھ پڑے لکے لوگ یا کوئی نیتا کوئی بات بولتا ہے تو آج تک میرے کو ایک بھی ایک بھی مسلم لیڈر کا نام بتا دیجئے جس نے کہا کہ پوپولیشن کنٹرول کرنا ضروری ہے دیش کے وقاس کے لیے وہ اٹھا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو چونے وے سانسد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں رکھیں گے بنا دو آپ قانون بنا دو آپ قانون ہم نہیں رکھیں گے ہم دو ہمارے سو بھئیہ مہابارت کے ٹائم گانداری نے کیے دے سو یہ آدھونک ٹائم چل رہا ہے رک جاؤو یار مان جاؤ اگر نہیں بانو گے کیوں نہیں مان رہے آپ کو پتا ہے یہ پوپولیشن جہاد ہے جس دن آپ کی پوپولیشن کہ قریب پہنچ گئے اس دن ہے نا یا تو آپ یہاں سے یہاں سے باگ کے کہاں جاؤ کیرلا سے شلنکہ نہیں جا سکتے سمودھ رہا گیا اور ہم راستان سے کہاں جائیں گے بھائی صاحب ہمیں تو جگہ ہی نہیں ہے اور دلی میں کیجریوال بیٹا ہے وہ ہمیں پتر مارے گا پولیس سے وہ ہمیں وسیع پٹوا دے گا کہاں جائیں گے یہ جو پوپولیشن جو بم پھٹ رہا ہے کیوں بڑھا رہے ہیں پوپولیشن کہاں جانے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں آپ کو پتا ایران کا کیا حال ہوا تھا ایران کے اندر پہلے پارسی تھے پارس دیس تھا کیا حال ہو گئے ایران کا 1970s تک لڑکیاں نو مل کپڑے پہنے کے گھومتی تھی آج دیکھو ان کو کیا بنا کے چھوڑ رکھا وہاں پر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیس میں بھی ایسا ہی ہو آپ سوچئے یہ آپ کے سوچنے کے لیے ہیں یہ اس لیے سوچنے کے لیے کہ آپ کی بچے ہیں ان کے لیے آپ کو کیسا بھارت دیکھنا ہے کیسا ہندوستان دیکھنا ہے کیا وہ ہندوستان دیکھنا ہے جہاں آپ کی بچی خود برکہ لگا کے نکلے جہاں آپ کو ڈر ہو کی میں شام کو پانچ بجے گھر آ جاتا ہوں جہاں آپ کو ڈر ہو کی میں سپریم کورٹ تو جائی نہیں سکتا میرا تو کوئی case سننے نہیں والا بچی کا ماں بہن بیٹی کا ریپ ہوگا سپریم کورٹ تو ججمنٹ دینے نہیں والا وہ کہنے والا میں ووٹ کس کو دوں جو آپ کو دوستو ایک چیز بڑی ایک چیز یہ میرا conclusion ہے یہ میرا conclusion ہے کہ اسلام اور کمیونیزم ان کے کوئی دیس نہیں ہوتے ان کا کوئی دیس نہیں ہوتے کوئی دیس ہے ہی نہیں ان کا یہ ایک صرف ویچار دارہ ہے یہ صرف ایک ویچار دارہ ہے جہاں ملیں گے وہاں ساتھ ہو جائیں گے جہاں ملیں گے وہاں ساتھ ہو جائیں گے پہلے کافروں کو ختم کریں گے پھر آپس میں لڑیں گے نہیں پہلے کافروں کو ختم کریں گے اور میری نظر میں کافر کون ہے جو اس دیس میں رہ رہا ہے ہندوستان میں رہ رہا ہے ہندوستان کی نیائی پرنالی میں وشواس نہیں رکھتا یہاں کی جو پرمپرہیں ہیں یہاں کا جو اتھیاس ہے جو یہاں کی سیولائزیشن ہے اس کو نہیں مانتا ہے تو میری نظر میں وہ کافر ہے تو کافر یہ لوگ ہیں کافر آپ اور ہم نہیں ہیں آپ کو ابھی آپ کی تو چیزیں آپ کو مل ہی نہیں رہی ہیں آپ کا کاسی میں جو مندر ہے سپریم کورٹ تک اس کی اپیل پہنچی نہیں ہے ارے کیا سبوت چیئے بھائی صاحب صرف اوپر گمبر لگایا ہے ساری دیواریں تو آپ کی مندر کی باہر سے اندھے آدمی کو جس کو کیٹرکٹ کا اپریسن کروایا ہے ستر سال والے اس کو لے جا کے دکھا دیجئے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مندر ہے آپ سے میں ایک چیز اور بتا کے جانا چاہوں گا کہ میں ڈوکٹر کلام کے ساتھ میں نے کام کیا وہ ایک مسلم تھے مانتے ہو آپ ویسا دیس بگ مسلمان میں نے نہیں دیکھا لیکن سینہ کے اندر جو ہمارے مسلم ساتھی جو سعید ہوتے ہیں کبھی بھی آپ نے اس دیس کے کسی بھی مسلم پولیٹیکل لیڈر یا ریلیجیس لیڈر کا ایک بھی ٹویٹ دیکھا آپ نے کہ جب ڈوکٹر کلام کی ڈیت ہوئی تو ان کو ٹریبیوٹ دیں ایک بھی سولجر جو مسلم بھارت کے لیے لڑ رہا ہے وہ سعید ہوا اس کی جان گئی بلیدان دیا اس نے کبھی بھی آپ نے ان لوگوں کے مو سے ایک سب سنا کہ بھارت کی سینہ میں لڑتا ہوا اسلم یا یہ برگیڈیر صاحب یا یہ کرنل صاحب یہ سعید ہوئے ان کے لیے ہمارے دعا مانگتے ہیں ایک بار بھی نہیں کیوں کیوں نہیں بولتے لوگ کیوں نہیں بولتے کبھی سوچا آپ نے یہ اس لیے نہیں بولتے کہ وہ راستروادی مسلم ہیں وہ ہندوستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور جو ہندوستان کے لیے لڑے گا جو اس دیس کے لیے لڑے گا اس دیس کی جمین کے لیے لڑے گا وہ ان کی نظر میں کافر ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور میں اب نہیں بول رہا ہوں آج کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی کبھی ہمارا کوئی سعید جس نے بلیدان دے کبھی سیما پہ لڑتے ہوئے آن تک وادیوں سے لڑتے ہوئے ان کے مو سے ایک سب نہیں نکلے گا یہ بول ہی نہیں سکتے دوستوں انہی سبتوں کے ساتھ کی کیلل میں آپ لوگوں نے جو ایک الگ جگہی ہے یہ الگ صرف نند کمار جی کی جمہداری نہیں ہے یہ الگ جو ارگنائزنگ کمیٹی صرف ان کی جمہداری نہیں ہے آپ جب یہاں سے جائیں تو اپنے رسلدار اپنے بھائی بین اپنے چاچا اپنے پڑوسی ان کے ساتھ بیٹھ کے دن میں پانچ منٹ بات جرور کریں یہ جگہ آپ کی ہے یہ دیش آپ کا ہے آپ کے بچوں کا بوشی ہے آپ کے ہاتھ میں ہمیں کون لوگ چیئے ہیں سیرس کے اوپر صرف پولٹیکل ہی نہیں سپریچولی کیل لوگوں کے ساتھ الائنگ کرنا ہمیں دیش کو اوپر رکھنا ہے دوستوں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسمبہ ہو سب چیزیں سمبہ ہیں اور میرے کو ایک ملیٹری میں جب تھا میرے ایک ساتھی تھے جو ایک انہوں نے میرے کو ایک قویتہ کی دو لائن سنائی دی میں آپ کو سناؤں گا کہ جس کھیت سے دیکاں کو روٹی ہون میسر دیکاں کشان بولتے ہیں کشان فارمر کہ جس کھیت سے کشان کو روٹی نہ ملے جس کھیت سے دیکاں کو روٹی ہون میسر اس کھیت کے کونچہ دامن کو آگ لگا دو کہ جس کھیت سے فارمر کو اگر کھانے کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی تو اس کھیت کے اندر جو جو بھی کچھ اگا ہوا ہے اس کو سب کو ختم کر دو آگ لگا دو جس ویوستہ سے جس پڑھنالی سے جس سسٹم سے ہمارے درم کا راستر کا بھلا نہیں ہو رہا ہے وہ سسٹم ہمیں ختم کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل اگر نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے اور اگر گلد سسٹم کو ختم کر دیا تو بھارت جندہ رہے گا ہندو جندہ رہے گے اور ہندوستان جندہ رہے گا جہین جہ بھار تین بار بھارت ماتا کی جے بولیں گے یہ تو وندے ماترم سے ہن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ماں کی جے نہیں بول سکتے اور ہمارے لیے ماں اور ماتر بھومی سب سے اوپر ہے تو ہم بھارت ماتا کی جے بولیں گے دوستو بھارت ماتا کی جہ تھوڑا جور سے بولو روہیں گے آپ کوئی آواز آنی چیز کہ تم جاگ رہے ہو بھارت ماتا کی جہ بھارت ماتا کی جہ جہ بھارت بھارت ماتا کی